ناظرین اسلام علیکم جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے ناظرین بہت بڑا ایک مارکہ ہے کل کا اور وہ جو زمنی الیکشن بسیکلی جو 20 زمنی الیکشن 297 جرنل سیٹ سے ہوئے تھے اس میں 20 زمنی الیکشن کی امپورٹنس یہ تھی کہ اس زمنی الیکشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کس کی عددی اکثریت زیادہ ہوگی اور کون وزیرعالہ پنجاب بنے گا تو ابھی جو عددی اکثریت ہے وہ جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کے بظاہر جو عددی اکثریت آرہی ہے وہ 186 عراقین پی ٹی آئی اتحاد میں ہیں اور 80 عراقین 80 عراقین جو ہیں وہ پی ایم ایل ایم اتحاد میں ہیں یہ ایک میں آپ کو تعداد بتا رہا ہوں لیکن یہ دونوں جمبوری قوتیں ہیں دونوں کا سنگین الزامات ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ وہ میمبرز کو توڑے ہیں اور ان کا دعویٰ بھی ہے جب کوئی اکثریت میں ہوتا ہے تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ جمبوریت میں اکثریت کے رائے کا احترام کیا جائے اور جب وہ اقلیت میں ہو جاتا ہے تو وہ توام حربے استعمال کرتا ہے جس سے اس کو اکثریت مل جائے اب اس کا ایک مثال آپ کو میں تھوڑی سی دے دیتا ہوں ہانا کہ پاکستان میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں لیکن میں صرف ایک مثال دیتا ہوں اور وہ ہے سینٹ کا الیکشن سینٹ کے الیکشن میں اکثریت 65 کی تعداد تھی اور اقلیت تقریباً 35 کے قریب تھے لیکن جب ووٹ کاسٹ ہوا تو اکثریت جو اکثریتی جماعت تھی اس کی رائے کا اس کی میمبرز کا احترام نہیں ہوا اور پھر جو کچھ نیچے ہوا آف دی ریکارڈ ہوا انڈر دی ٹیبل ہوا اس کے بعد اکثریت جو ہے وہ اقلیت بن گئی اور اقلیت اکثریت تعداد دیکھئے گا 35 جو سینٹ میں تھی وہ جیت گئے چیئرمن سینٹ کا الیکشن اور جو 65 پہ تھے وہ ہار گئے تو یہ کوئی ایسا تو لوگ یہ کہتے ہیں جب اتنے بڑے فرق پہ یہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت کے زمانے میں چیئرمن سینٹ کا الیکشن تھا اور ان پہ الزام ہے عمران خان پہ کہ انہوں نے خرید و فروخت کر کے میمبر کو ڈرا کے دمکھا کے فائلیں کھول کے کسی طرح بھی ان میمبرز کی وفاداری خریدی اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ یہ کام ہوا لیکن ایک بات یہاں کہتا چلوں سپریم کورٹ اس وقت بھی موجود تھی عدالتیں اس وقت بھی کھلی تھی آزاد تھی لیکن ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا جنہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کی تھی اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 65 اور 35 میں جو ہے اتنا بڑے فرق کو مٹایا جا سکتا ہے اس دور میں اور اس دور میں جو لوٹے بنیں ان کو نہ تو مارا گیا نہ گالیاں دی گئی نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو 186 اور 180 میں تو صرف پانچ کا فرق ہے بلکہ دیکھا جائے تو تین ادھر سے گریں اور ادھر آگئے تین ادھر سے بڑھے تو برابرت ان تین کا فرق ہے وہاں 65 35 ہے ایک اور بڑی مثال چارٹ کے ساتھ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ صرف اس لیے کہ اگر جمہوریت کا مقصد اخصریت کا احترام ہے تو یہ شروع سے ہونا چاہیے آئیے 2018 کا الیکشن ہوا جس کو پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ وہاں بڑی داندلی ہوئی مان لیتے ہیں کہ جی داندلی نہیں ہوئی حالانکہ وہ کہتے ہیں داندلی ہوئی لیکن نہیں مان لیتے ہیں کہ جی داندلی نہیں ہوئی تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں چارٹ دیکھئے کہ کیا اس وقت 371 میں جو جنرل سیٹ ہوتی ہے جس میں الیکشن ہوتا ہے وہ 297 آرہاکین ہیں اس میں میں پارٹی پوزیشن آپ کو دکھاتا ہوں کہ پی ایم ایل ایم نے 131 سیٹ انہوں نے حاصل کی تھی اور انہوں نے اکثریت حاصل کر لی تھی پی ٹی آئی نے 123 آرہاکین ان کے جیتے تھے اور وہ دوسرے نمبر پہ تھے اور تقریباً 8 آرہاکین کا فرق تھا پھر پی ایم ایل کیوں نے 7 آرہاکین جو ہے ان کے جیتے تھے اور 6 آرہاکین پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے اور 30 آرہاکین آزاد تھے تو اس حساب سے اس حساب سے جو میں چارٹ پہ دکھا رہا ہوں اس حساب سے تو اکثریتی جماعت پی ایم ایل این تھی لیکن جو جوڑ توڑ ہوئی جہاز کا استعمال ہوا جوڑ توڑ ہوئی خود جہانگیر ترین میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے لیکن میں نے زیادہ ٹائم نہیں ہے ونہا اس کو بھی چلاتا کہ یہ جوڑ توڑ جو ہے جہانگیر ترین صاحب نے کی اور پھر اکثریت اقلیت میں چلی گئی اور اقلیت اکثریت میں چلی گئی تو کل کے اگر الیکشن میں اکثریت اقلیت میں چلی جائے اور اقلیت اکثریت میں چلی جائے تو کیا وہ جو تمام چیزیں پہلے ہوئی ہیں وہ ڈائیوٹ ہو گئی تھی یہ امپورٹنڈ ہے یا نہیں ہے بارحال پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ جمہوریت میں اکثریت کو حق ہے چاہے وہ ایک ووٹ کا ہو اب الزام یہ ہے کہ عاصف علی زرداری توڑ جوڑ کے ماسٹر ہیں لیکن یہاں کچھ اور نظر آ رہا ہے اور اس میں وہ انکار کرتے ہیں لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ عاصف علی زرداری بھی پی ایم ایل این بھی جس طرح دعویٰ کیا ہے رانہ سنہ اللہ نے کہ پچاس اراکین پرویز علائی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی آدمی ہوتا تو اس کو ضرور ووٹ دیتے ہیں بارحال یہ سب باتیں ہیں میرے پاس جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعرف کراتا ہوں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں کل کے الیکشنز کے بعد بہت امپورٹن ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل ایکشن ہونا چاہیے اور ان کے اختیار میں ہیں کہ وہ جب چاہیں جنرل ایکشن ہو اور اس میں ایک اشارے بھی دے رہے ہیں کہ ہم اسمبلی ڈیزولف کر دیں گے تو جنرل ایکشن لازمی ہو جائے گا کئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور ایک اور بات بھی پوچھو بہت امپورٹن ہے ٹیکنیکلی کہ حمزہ شہباز نے اس وقت جو لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ تھا جسے چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے جب مسائلتی کمیٹی کے لحاظ سے ان سے مسائلت کرائی تو اس وقت حمزہ صاحب کا وہ فیصلہ کہ الیکشن میں جائیں گے صحیح تھا یہ غلط یہ بھی پوچھوں گا میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعرف کراتے ہیں میرے ساتھ ہیں انفار قادر سابق ایٹونی جنرل آف پاکستان سابق سیکٹری قانون پروسیکرٹر جنرل نیب سینئر ایڈوکیٹ آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا سینیٹر زفر علی شاہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رہنوما پی ٹی آئی آپ کا بھی بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا ندیم عفضل چند سینئر رہنوما پاکستان پیپلس پارٹی آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا میں آتا ہوں جناب سب سے پہلے عرفان قادر صاحب کی طرف آ جاتا ہوں قادر صاحب اکثریت اقلیت اقلیت اکثریت اور یہ گیم چل رہا ہے اور میں نے سب کچھ بتایا ابھی ہے تو جمبوری روایت میں ہونا کیا چاہیے اور دوسری صاحب ایک اور بات جو میں بہت امپورٹنٹ پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد حمزہ شہباز سپریم کورٹ میں جب وہ پیٹیشن داخل کی گئی تو اگر حمزہ شہباز وہ بات نہ مانتے اسٹینڈ لیتے تو کیا ہوتا سر ڈاکٹر شہب آپ نے بات کی جمہوریت اقلیت اقلیت جمہوریت تو یعنی اکثریت اقلیت آپ بات کر رہے تھے تو جمہوریت کی جو روح ہے وہ ہمیشہ اقثریت میں ہے کہ جس پارٹی کی بھی اقثریت ہوگی وہ اقثریت کو آپ روک نہیں سکتے اسی لیے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوا تو جو جو امران خان صاحب کی سابقہ حکومت ہے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ نہ ہو اور انہوں نے جب ریزسٹ کیا اور ووٹ نہ ہونے دیا اور ڈیپٹی سپیکر نے ایک فیصلہ سنایا تو سپریم کورٹ کو آخر کار یہ کہنا پڑا کہ صدر وزیراعظم اور ڈیپٹی سپیکر سب نے آئین سے انہراف کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو منرف اراکین تھے بعد میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایک دیکھیں کہ ایک نے اپنی پارٹی لائن سے انہراف کیا ایک نے پاکستان کے آئین سے روح گردانی کیا اور پاکستان کے آئین سے انہراف کیا جس نے پاکستان کے آئین سے انہراف کیا اس کو تو آج تک کچھ نہیں کہا گیا لیکن جس نے پارٹی لائن سے اختلاف کیا یا انہراف کیا وہ ڈی سیٹ ہو گیا اب جب وہ ڈی سیٹ ہو گیا تو یہ کہہ دینا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا لہذا حمزہ صاحب جو ہے ان کے اتنے ووٹ جو ہے منہا کر کے کہہ دیا گیا کہ یہ الیکشن دوبارہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کیونکہ آئین میں نہیں لکھی ہوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں اس میں کیونکہ ریلائے کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ لہذا وہ بھی آئین کے مطابق نہیں ہے تو کل کی جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہ بالکل آئین کی روح کے مطابق نہیں ہے بلکہ آئین کے مطابق بھی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ ان سب نے آپس میں اس وقت اگری کر لیا اور سپریم کورٹ جب مثالتی کورٹ بنی تو انہوں نے ان کو کہا کیونکہ سپریم کورٹ کو بھی اندازہ تھا کہ وہ بغیر پارٹیوں کی مرجی کے تو اس طرح کا سمجھوتا نہیں خود کرا سکتے کیونکہ ان کو تو یورسفکشن نہیں ہے کیونکہ ایک جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ ہماری بات تھی ہے وہ تو دیفنیٹی اس وقت خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے الیکشن جو ہے جو آپ ڈیٹ دیں گے اس پہ الیکشن ہو جائے گا تو میرے نزدیک تو یہ ساری کاروائی جو ہے سٹرکٹ لگیلٹی میں کونسٹیٹوشنیلٹی میں نہیں آتی اور یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ منر فراکین جو ہے ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور سپریم کورٹ آئین نہیں لکھ سکتا ندیم افصل چاند صاحب اور زفر علی شاہ صاحب یہ بھی پارلیمنٹیرین سارے رہے ہیں یہ خود آپ کو بتا دیں گے کہ آئین میں تربیم جو ہے یا آئین میں تبدیلی جو ہے یا قانون سازی جو ہے پارلیمان کر سکتی ہے عدالت نہیں کر سکتی یہاں پہ عدالت نے ایک غلط فیصلہ دے کے ایسا فیصلہ دے دیا جہاں پہ کہ قانون سازی ایک قسم کورو نے کر دیا ایسی چیزیں آئین میں ڈال دی جو کہ آئین میں ہے نہیں ارے صاحب میں یہاں ایک اور سوال بھی پوچھوں گا حالانکہ ایڈوائزری جوروڈکشن کے تحت سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ایڈوائز تھی لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کیا جو منعرف اراکین تھے جنہوں نے ووٹ کاؤنٹ کر لیا تھا جب جرم ہو گیا اب مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ کل ایٹی سکس اور ایٹی کا ریشو ہے اور یقیناً سننے میں آ رہا ہے دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے لیکن اگر کل ابسٹین کیا جاتا ہے کچھ اراکین کی طرف سے پی ٹی آئی کے اور وہ ابسٹین کرتے ہیں یا وہ ووٹ ہمزہ کو دیتے ہیں دونوں صورتوں میں کیا حالات ہوں گے اور قانون اس موقع پہ کیا کہے گا سر دیکھیں اگر کوئی ابسٹین کرنا چاہے تو اس پہ تو ایسی بات مجھے کئی نظر نہیں آئی آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پارٹی لائن کے آپ خلاف ووٹ دیں گے تو پھر تو آپ مرتقب ہوں گے ایسی ڈیفیکشن کے جس سے کہ آپ کوان سیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ ابسٹین کرتے ہیں جاتے نہیں ہیں اس کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی اور اگر وہ نمبر جو ہے کل جو بھی اکثریت جس کی ہوگی وہ اپیرنٹلی وزیرعالہ بنے گا سبجیکٹ سبجیکٹ جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ ساری چیز ہی غیر قانونی ہے اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب بھی ریویو فائل ہونا چاہیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں ریویو فائل کیا گیا آجہ صاحب ایک جو صورتحال میں نے آپ سے اور پوچھی تھی ووٹ دیتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یا پی ایم ایلن کی طرف سے پرویز الہی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ تو پھر ووٹ دیں گے نا اپنی پارٹی ڈیریکشن کے خلاف تو پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے ہاں اگر پارٹی ڈیریکشن کے خلاف وہ ووٹ دیتے ہیں اس سٹیج پہ تو بالکل وہ پھر وہ بھی ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ وہ یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ جی یہ تو اجلاس ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی صحیح نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف ریویو دائر کر دیتے ہیں تو پھر معاملہ اور پچیدہ ہو جائے گا یہ بڑا انٹریسنگ ہے نا نہیں میں نے تو آپ کو کہا نا یہ سارا کچھ مشروع ہے اس چیز پہ کہ آؤٹکم ریویو میں اگر ریویو فائل ہوتا ہے تو اس کا آؤٹکم کیا ہے بہت کمپلیکیٹ کر دیا ہے یہ سارا جب آپ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر کنفیوجن جو ہے نا زیادہ کنفاؤنڈڈ ہو جاتا ہے اور ہمارا ملک جو ہے اس وقت اس کنفیوجن کی طرف سارا ملک جو ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کل تو یہ موارکہ ہونا ہے کہ کچھ لوگوں نے ووٹ دوسرے کو دینا ہے اپنے لیڈرشپ کو ویسے تو جس طرح ہوا ہے کہ جی منعرف ہوئے تو ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تو یہی چارج ہوگا ڈی سیٹ ہوگا یا ان کا ووٹی کاؤنٹ نہیں ہوگا جو سپریم کورٹ نے ایک ایڈوائز دی ہے یہ بڑا انٹریسٹک ہے پھر اوپیسی کہ اس کو دیکھا جائے تھوڑی دیر کے لیے اس سارے فیصلے کو صحیح مانا جائے تو پھر تو ووٹی نہیں کاؤنٹ ہوگا اگر ہم فرض کرے کہ وہ فیصلہ صحیح ہے تو پھر ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور پھر وہ ڈی سیٹ بھی ہوں گے تو عجیب و غریب صورت حال پھر بن سکتی ہے میں مزید بات کروں گا میں ذرا آ جاتا ہوں سینیٹر زفر علی شاہ صاحب کی طرف سینیٹر زفر علی شاہ صاحب جمہوریت میں اکثریت کی اہمیت ہے پنجاب اسمبلی کا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے اکثریت پی ایم ایل این کے پاس تھی لیکن اس سے اکثریت چھین لی گئی آج اکثریت کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے دعویٰ ہے کہ وہ بھی چھین لی جائے گی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا وجوہات ہے کہ سینیٹر میں جو پینسٹھ اور پیتیس کی جو آپ کے وہاں پہ جو لوگوں نے وفاداری بدلی اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن ہوا تھا لیکن پنجاب میں بھی سراکین کے اوپر ایکشن ہو گیا ڈاک صاحب آپ نے قوم کی کوئی یادانی کرائی ہے سینیٹ کل ایکشن کی طرف لے گئے ہیں یہ آپ والی بات اور آپ والا سوال اور آپ والا مطالبہ تو عمران خان صاحب from the day one یہ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے بھی کہہ رہے ہیں تمام طاقتوں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سینیٹ کے الیکشن میں آپ نے کیا کیا کہ جس الیکشن میں جناب یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹے نوٹ بانٹے ہوئے نوٹ دیتے ہوئے اور کرتے ہوئے خریدتے ہوئے ان کو دکھائے گئے دیکھے گئے اس لیے سینیٹ کے الیکشن جو اپسٹ ہوا ہے وہ بھی خریدو فروخت کی وجہ سے ہوا ہے کوئی اس وجہ سے نہیں ہوا کہ کسی کو کلونس کر کے ووٹ جو ہے وہ لیا گیا ہے اور بار بار جو ہے ایون آج بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت کوئی کسی نے توجہ نہیں دی اب بات آ جاتی ہے یہ جو پورے ملک میں کرائیسس ہے اور ابھی تک کرائیسس کانٹینیو ہے جو کہ بیرونی بکولے طاقتوار لوگوں کے کہ وہ انٹریگ نہیں تھی وہ مداخلت تھی تو اس مداخلت کی وجہ سے پچیس ووٹے صوبائی سمبلی کی بیس ووٹے قومی سمبلی کی جنہوں نے جن کو پیسے کے دور پر ڈنڈے کے دور پر لالچ کے دور پر ٹکٹ کے لالچ کے دور پر ان کو اپنی پارٹی سے اور پارٹی کے فیصلے سے منرف کرایا گیا آپ کے سامنے ہیں جس کے نتیجے میں پھر ابھی جس جیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں جناب قادر صاحب بھی اور آپ نے بھی فرمایا وہ جیجمنٹ پھر آئی جیجمنٹ یہ جو صوبائی سمبلی کے بیس راقین تھے انہوں نے اپنا ووٹ الامرہ میں بیٹھ کر یا فوٹپارٹ میں بیٹھ کر یا گیلری میں بیٹھ کر جناب عمدہ صاحب کو انہوں نے اپنا ووٹ کسٹ کر دیا تھا وہ منرف ہو گئے تھے پھر اس ان کے منرف ہونے پر سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو گئے اور ڈی سیٹ انہوں نے جب بعد لکھوں لوگ پجاب کے لکھوں لوگ کروڑ ہارپیہ خرچ ہوا ایکس چیکر کا پاکستانی قوم کا اور پاکستانی قوم اس میں انوال ہوئی لیکن عمران خان صاحب کی وزڈم نے نہ صرف الیکشن لیٹ کے وہ جو چوری ہوئے ہوئے تھے بیس ووٹ وہ اپنے ووٹ عمران خان صاحب ان کے گھروں سے وہ نکال کر واپس لائے اور وہ جو منرف ہوئے ہوئے تھے مون چھپاتے پھرے اور آج بھی ایک منرف ہونے والا جو ہے وہ منرف تو ہو گیا پیسے تو لے گیا لیکن اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا اور وہ ترکی چلا گیا نکل مکان نہیں کر لی اب ڈاکٹر صاحب اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ سیاسی لوگ اور پارلیمنٹورین لوگ یا صوبائی سمبلی کے احرکین یا قومی سمبلی کے احرکین وہ اتنا آسانی سے چونکہ ہمارے پاکستان کا آئین قادر صاحب اتفاق کریں گے مونچے ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ سسٹم ہے پارلیمانی نظام اور ڈیموکریٹک نظام ہے اور پولیٹیکل پارٹی بیس پر ہے پولیٹیکل پارٹی بیس پر پولیٹیکل پارٹی جو دھکے کھاتی ہے جگہ جگہ جا کر جس طرح امران خان صاحب نے ایک مہینہ جو کمپین چلائی ہے تو لوگ بوٹ ہیتے ہیں ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں زبرلی شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اب یہ بتائیے کہ جب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تھا تو حانکہ پی ڈی ایم کا پی ایم ایلن کا یہ خیال تھا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے بہت بڑی تعداد میں لیکن پھر بھی اس ریزلٹ کو ایکسپٹ کیا تو اس ریزلٹ کے تحت تو پنجاب میں جو جنرل سیٹ میں ٹو نائنٹی سیون میں جو الیکشن ہوا ہے دو ست سنتانوے سیٹ پہ اس کی اکثریت تو پی ایم ایلن کے پاس تھی لیکن جوڑ توڑ کے بعد حکومت تو عمران خان نے دیکھیں جی دیکھیں داندلی کا الزام رکھا دینا اور بات ہے داندلی کا ثابت کرنا یا نظر آنا داندلی کا اور بات ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ورنہ یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے لیکن یہ عدم اعتماد بد نیتی پر اور سادش پر مبنی تھا یہ واشنگٹن سے چلا اور چلتا چلتا یہاں پر آگیا اور خریدو فرو اور خریدو فرو میں ابھی اس طرف زفر علی جی میں تو اس طرف آ رہا ہوں نہیں آپ بتائیے ضرور یہ ایشو نہیں ہے نا میں تو پلیز مہربانی کر کے اس پہ آئیے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کل ایک سو چھاسی اراکین اگر ای ٹی آئی کے ہیں تو ان کو کل اکثریت کے بنیاد پر وزیرالہ بننا چاہیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں ایک سوال کا جواب دے دیں کہ کل جب دو ہزار اٹھارہ میں پی ایم ایل ایک سو اکتیس سیٹ پہ تھی اور آپ ایک سو تیس سیٹ پہ تھے تو اس وقت جو جو جوڑ توڑ کر کے پی ایم ایل ایل کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا اور پھر میں نے ویڈیو چلائی اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی ایم ایل ایل کے میمبرز کو جو ہے وہ پی ایم ایل ایل کے ممبرن ہم پہ شامل ہوئے تو اس کو کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے فرمایا پہلے بھی عمران خان صاحب کا حوالہ بھی دیا ہے جوڑ توڑ کرنا اور بات ہے ووٹر کو کلونس کرنا اور بات ہے لیکن ووٹر کو خریدنا اور ووٹر کو ڈرانا جو ہے یہ اور بات ہے کہ اگر آپ سٹیٹ پاور کے طور پر بلکل صحیح میں آپ کی چلیں میں اس بات پہ آپ سے میں اس بات پہ آپ سے متفق ہوں لیکن سر خدا کے لیے عمران خان صاحب نے ابھی بیس زمنی الیکشن پہ سرپراز ہا میری ایک چھوڑی سی بات کر لیں عمران خان صاحب نے ابھی بیس الیکشن پہ جو کہ دنیا کہہ رہی ہے صاف شفاف ہوا ہے اس الیکشن سے پہلے انہوں نے حساس اداروں پہ حساس اداروں کے کمانڈرز پہ نام لے کے الزام لگایا سپری چیف جسٹی آپ کے الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا سنگین الزام لگایا چیف الیکشن کمیشنر پہ انظام لگایا اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ پہ ڈی سی او پہ ڈی پی او پہ الزام لگایا لیکن سر کوئی ثبوت تو نہیں دیا نا الزام لگانا تو پھر غلط بات ہے نا سر ڈاکٹر صاحب ثبوت تو آپ دیتے ہیں ثبوت تو آپ کا کیبرہ دیتا ہے ثبوت تو آپ کی سکرین دیتی ہے کیا آپ نے اپنی سکرین پر اپنے پروگرام میں نوٹوں کو دیتے ہوئے نہیں دکھلایا کیا آپ کے چینل نے میریٹ کے اندر ان کو کٹھا ہوتے ہی نہیں دکھلایا کیا سندھ آس میں سر میں آج ہی میں بیس میں بیس زمنی الیکشن کی بات کروں سر اس میں تو زیادہ طرف جو ٹی وی نے دکھایا وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھا کیا چلیں میں ندیم عوضل چنز صاحب کی طرف جاتا ہوں زفر صاحب میں آتا ہوں میں آتا ہوں زفر صاحب آپ کی طرف میں ذرا ندیم عوضل چنز کی طرف جاتا ہوں ندیم عوضل صاحب یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے ہیں آپ ایک پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں کمیٹی کا بڑا عہدہ بھی آپ نے چلایا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو پنجاب میں ہوا پہلے ہوا سینٹ میں ہوا حالانکہ سینٹ میں جیتے عمران خان ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ الزام جو ہے وہ عمران خان کا صحیح ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں لڑھ صاحب بڑی میرے بانی عربان قادر صاحب کی بات کو میں پہلے لوں گا جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ کا کام میرے خیال میں یہ بہتر بتا سکتے ہیں آئین کے مطابق قانون کی انٹرپیٹیشن کرنا اور اس کتاب کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنا کسی کتاب میں یہ ہے کہ آپ دونوں فریقین کو بلا کر ایک آئینی پروسس دیکھیں سپیکر کا الیکشن ہو یا چیو منسٹر کا الیکشن ہو یہ ایک آئینی پروسس ہے آپ آئینی پروسس پہ دو فریقین کی رضا مندی نہیں لیتے اس کتاب کی رضا مندی لیتے ہیں ایک تو یہ بہت بڑا کوئیسٹن مارک ہے اس ججمنٹ کے اوپر لیکن کوئی اچھے نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا اگر الیکشن سٹریف منسٹر کا غلط ہوا تھا تو پھر اس کا مذہب ہے آئین کی وائلیشن ہوئی آئین کی وائلیشن ہوئی تو اس کی سزا جزا آئین میں درج ہے اس پر جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو بھی ایک بات دوسرا زفر علی شاہ صاحب نے جو بات کی جوڑ توڑ میں اور داندلی میں اور رشو میں فرق ہے میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں ہے جوڑ توڑ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور ہمارے پروسیس کا ایک حصہ ہے تاریخ میں ہوتا ہے اور ہارس ٹیڈنگ بھی ہوتی ہے یہ بادکسمتی سے آج بھی شاید ہو رہی ہوگی میں نہیں کہتا کہ نہیں ہو رہی دونوں فریکین کر رہے ہوں گے لیکن دیکھنا یہ ہے ایک تو میں سمجھتا ہوں کیا جو ملک میں کیاست کی صورتحال ہے یہ تمام پولیٹیکل کیاستوں جو اپنے آپ کو ملک کا مقصد سمجھتی ہے سب سے بڑی پینیفیشٹی تو دو جماعتیں ہیں اس وقت ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک مسلم لیگ نواز ہے کیا ان دونوں جماعتوں کو اس وقت اس سمجھ میں نہیں جانا چاہیے باقی اتادی ہوتے رہتے ہیں پی ٹی آئی کے بھی اتادی ہوں گے دوسرے پی ٹی ایم کے بھی اتادی ہوں گے پیو پارٹی بھی اتادی ہے ایم کے بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ملک کو قیاس سے نکالنے دیں اس وقت میڈیا کا بھی رول یہ ہے پوری دنیا سچی بات ہے پائیس پچیس بندے بندے جو اقتدار کی جنگ ہے یہ کوسینیت یہ زیدیت والی جنگ نہیں ہے جو خان صاحب نے پکر کے جلسے میں کہا تھا میں اسے اتفاق نہیں کرتا یہ بڑے سینئر دوپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اقتدار کی جنگ ہے اقتدار کی جنگ میں پورے پائیس پاہم اکیس کروڑ عوام کو یرگمال بنا لینا ان کا فیوچر ان کی اکانومی ان کا خواب ان کی ہوپ کیا کیا اس وقت لوگوں کا دعوہ پہ لگا ہوا ہے تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے باقی مجارٹی جس کی بھی وہ حکومت کرنا اس کا حق ہے لیکن آئین کی کتاب جو ہے وہ سب سے زیادہ قدم چیز ہے اور وہ کسی شخصیات یا فیملیز یا پارٹیوں سے بھی بالا تار چیز ہے اور اس وقت جس کی مجارٹی ہے وہ کھل کی اقتداری حکومت بنائے اور لیکن یہ جو فریدو فروغ تو ہو رہی ہے یہ کوئی تاریخ میں یا اچھ کے لفاظ میں نہیں لکھا جا رہا جس کا مینڈر لیا ہو اسی کے ساتھ رہنے چاہیے اسی کے ملک ہونا چاہیے پی ٹی آئی یہ کہے کہ لوٹا صرف نون لیگ کو ووٹ دے نون لیگ کے ٹکٹ سے جیتا ہے وہ پی ٹی آئی کی امیت وہ ٹھیک ہے وہ بھی لوٹا ہے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیت کے نون لیگ کیوں جا کے ووٹ دے ہاں ریزائن کرنا یہ ان کا آئینی حق ہے کوئی کرتا ہے تو میں نہیں سمیتا کہ اس میں ان کی حتق کرنی چاہیے ریزائن کرنا ہر کسی کا حق ہے کوئی استیفہ دے کوئی اپنی مرضی سے جس مرضی سے پارٹی سے الیکشن لڑے یہ لوگوں کا آئینی حق ہے قانونی حق ہے بدکسمتی سے پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی کو جو اختلاف بھی کرے وہ بھی گندہ وہ لوٹا جو درباری کلچر میں ہاں میں ہاں ملا ہے وہ بڑا آئیڈیل ہو جاتا ہے پولیٹیکل قیادتیں یوٹر لیں تو وہ لوٹائزم نہیں ہے اپنے ان قیادتوں کے الفانے دیکھیں اور آج کے دیکھیں اور جو عام آدمی جو بیچارہ اپنی مرضی سے صیفہ دیتا ہے اس کو آپ گالی کے لوگ شروع کر دیتے ہیں یہاں تو لوگوں نے کیا کیا کہا تھا اور خودکشی ہوتا کہا تھا پھر اس ہر بات پر یوٹر لیا ایک آدمی کو آپ چھوڑ ڈاکو کہتے ہیں اسی کو کال اپنا لیڈر آپ مانتے ہیں تو پھر اس یوٹر کو آپ کیا کہیں گے تاریخ میں پولیٹیکس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ہوپ دینی چاہیے پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے اچھے طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے اور یہ ایک کوئی اچھے طریقے سے ہم آگے نہیں بڑھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں جو سیزن لوگ ہیں جو اچھے پڑھے لے کے لوگ ہیں جو تاریخ سے بھی واقف ہیں پولیٹیکل ہسٹری سے بھی واقف ہیں پاکستان کی ہسٹری سے بھی واقف ہیں وہ کبھی اس جیڈیشل ایکٹیوزم کی صورت میں ہو یا پارلیمانی ایکٹیوزم ہو یا غیر پارلیمانٹری چیزیں جو ہو رہی ہیں جو ہار سے ٹھے گئے اس کو کبھی بھی کوئی بھی اچھے لفت سے کم از کم ہم جیسے لوگ تو نہیں اس کو اپلیشیٹ کر سکتے بہت شکریہ سر آپ کا ایک چھوڑا سا بریک لیں گے پھر واپس آتی ہیں ویلکم بیک جی میں ایفان قادر صاحب ایک سوال تو اٹھایا ہے جناب ندیم عفضل چند نہیں میں وہ پوائنٹ آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں اور دوسرا ایک اور سوال بھی ہے دونوں کو جوڑ دیتا ہوں پہلے تو سر انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سپریم کورٹ کیا کوئی مسالتی کمیٹی ہے یا ایسا ادارہ ہے جس میں دو فریق کو بلا کر وہ فیصلے کروائیں اور ان کو کہیں کہ فیصلہ کر کے آئیں یا قانون اور آئین کے مطابق جو بھی چیزیں تھی اس کا فیصلہ سنا دیں ایک تو اس پہ آپ ضرور ہمیں بتائیے دوسرا جو امپورٹن سوال ہے کہ یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر کل جیت جاتے ہیں پنجاب اسمبلی اور ان کے پنجاب اس علیے میں ایک سریعت آتی ہے جس کے بارے میں پرویز الائی نے کہا تھا کہ عمران کہیں گے تو میں اسی وقت اسمبلی توڑ دوں گا تو بظاہر چار اسمبلی ہوگی دو اگر پی ٹی آئی کے پاس چلی جاتی ہے کے پی کے اور پنجاب اور آپ کے ادھر مرکز اور بلوچستان اور سندھ آپ کے حکومت کے پاس ہے تو کیا اس کے باوجود یہ دو اسمبلی ڈیزول ہونے کے بعد بنتا ہے جنرل الیکشن یا اس میں کوئی اور کاروائی ہو سکتی ہے ڈاکٹر آپ کے دو سوال ہیں پہلا سوال آپ کا تھا کہ ندیم چاند صاحب نے جو فرمایا ہے کہ آئین کو فالو کیا جائے اور مسالسی عدالت کا رول نہیں ہے بلکہ وان ایٹی فور تری میں تو ان کا رول اتنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ ان کے سامنے جو پیٹیشن ہے اس میں کسی کا کوئی فنڈامنٹل دریٹ کیو ہے وہ وائلٹ ہوا ہے کے نہیں ہوا اور اگر وہ فنڈامنٹل دریٹ کے پیسٹن کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو وہ جورسٹکشن ازیوم نہیں کر سکتے اور چاند صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ آئین کو تو فالو کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے اس میں بیچ میں چیزیں ڈالنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے اور ایک اچھی بات جو انہوں نے کیا وہ یہ کی ہے کہ اگر آئین میں چیزیں لکھتی گئی ہیں صاف طور پر تو کوئی بھی ٹرانزیشن ہوتی ہے ایک حکومت سے دوسری حکومت سے یا ایک پارٹی کی حکومت کے بعد دوسری پارٹی کی حکومت آتی ہے تو مقصد یہ آئین میں لکھنے کا ہے کہ ٹرانزیشن ثبوت ہونی چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک ٹرانزیشن ہوئی تھی پیچھے یہ این آئین کے مطابق ہوئی تھی نو کانفیڈنس بھی آئین میں پروائیڈڈ ہے چیف مینسٹر کا الیکشن بھی آئین میں پروائیڈڈ ہے آئین کے مطابق یہ ساری چیزیں ہوئی تھی اس میں کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہوئی تھی لیکن اس پہ اتنا شور ڈالا اتنی مسئیبت ڈالی گئی جبکہ اس سے پہلے ایکسٹرا کانسٹیٹوشنل ٹرانزیشن جو تھی اس میں بھی ٹرانزیشن ثبوت تھی اور یہاں پہ کانسٹیٹوشنل ٹرانزیشن تھی اور وہ بھی ثبوت نہیں تھی بلکہ اس میں بہت زیادہ رکافٹیں ڈالی گئیں اور جیسے آپ نے بڑا اچھی مثال دی دوہزار اٹھارہ میں کہ دوہزار اٹھارہ میں جب ایک پارٹی جو ہے جو بھی جوڑکڑ انہوں نے کیا جب حکومت بنالی تو باتی تمام جو لوگ ہیں وہ بڑی پارٹیاں تھی وہ خاموش ہوکے انہوں نے تین چاہ سال انتظار کیا اب اس طفح کیا ہوا کہ جیسے ہی نو کانفیٹنس ہوا آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کچھ ہوا اور اس وقت یہ جو سیاسی انتشار ہو رہا ہے یہ جو پلٹیکل ٹرمائل پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اس کا ڈریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ ہماری ایکانومی پہ جا رہا ہے اس وقت اور ہمارے ملک کی جو ساکھ ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی کیونکہ جو ہے کہ سٹیلی سے چلانگیں مارسی اوپر جا رہی ہے تو اس سے ہم خود ہی اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم آئین کو پوری طرح سے فالو کریں اب دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اسیمبلیاں جو ہے اگر دو تین اسیمبلیاں جو ہے وہ نہ رہے ہیں تو کیا جنرل الیکشنز جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے سب تین ایسی بات آئین میں نہیں لکھی ہوئی بلکہ اگر آپ صوبائی اسیمبلی ڈیزول ہو بھی جائے تو پھر بھی جنرل الیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو جب تک نیشنل اسیمبلی ڈیزول نہیں ہوتی اور ساری اسیمبلی جو ہیں بایک وقت ڈیزول نہیں ہوتی اور پاکستان میں چونکہ یہ ایک فیڈریشن ہے اس کے مختلف صوبے ہیں تو سب کی اسیمبلیاں علیہ دہ ہیں ان کا سلوشن بھی الہد الہد ہو سکتی ہے تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ سارے آپس میں متفق ہوں اور جب بھی اسیمبلیوں کو تحلیل کرنا ہو تو کٹھا کریں یہاں جب اسیمبلیاں مدد پوری کریں تو پھر الیکشن ہو کوئی ایک پارٹی زبردستی تو نہیں کر سکتی لیکن یہ بالکل آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک پارٹی اگر کوئی اسیمبلی ڈیزول پر بھی دیتی ہے تو اس سے کبھی بھی جنرل الیکشن نہیں ہو سکتے چلے سارے جنرل الیکشن نہیں ہوگا لیکن اگر پرس کیجئے دو اسیمبلی ڈیزول پر ہو گئی تو پھر اس اس صوبے کو چلایا کیسے جائے گا ہاں اب اس پہ اگر آپ دیکھیں آئین میں تو اس طریقہ کار تو دیا ہوگا اگر اسیمبلی ڈیزول پر ہوتی ہے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے باوجود آپ کے جو الیکشنز ہیں بروقت نہیں کرائے جا سکتے اتنے بڑے سکیل پر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ملک ہے وہ قانونی طور پر یا آئینی طور پر چلنے کے قابل نہیں ہے اور آرٹیکل دو سو چونک پیس ہے غالباً جہاں پہ کہ یہ لکھا ہو ہے کہ اگر کوئی بھی صوبہ آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو تو وہاں پہ صدر پاکستان جو ہے وہ گورنر کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایزیوم کر لیں وہاں کے فنکشنز یہ بھی ایک طریقہ دیا ہوئے آئین میں تو امیجیٹلی تو یہی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر فرض کیا کہ سکیئر ٹیکرز آتے ہیں اور وہ الیکشن ساری چیز کے باوجود بروقت نہیں ہوتے اور ملک آئین تو مطابق نہیں چل گا اور وہ بھی کتافی وقت بزار لیا انہوں نے تو اس صورت میں گورنر ضرور جو ہے وہ بھی آ سکتا ہاں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے خان صاحب اگر ڈیزولپ کریں گے جیسے کہ ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے تو پھر تو خان صاحب دونوں صوبوں سے فارغ ہو جائیں گے میں آتا ہوں جناب زفر علی شاہ صاحب کی طرف زفر علی شاہ صاحب دو باتیں یہاں پہ ضرور ایک تو کلیریفیکشن میں دے دوں سر اپنے طور پر کبھی کبھی دینا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کی پینسٹ اور پینسٹیس کا فائدہ ہوا تھا وہ ہوا تھا عمران خان کو وہ عمران خان صاحب کی ریکمینڈڈ چیئرمن سینٹ آئے تھے جت میں اتنی بڑی جوڑ توڑ ہوئی تھی کہ یہ تو اس میں عمران خان صاحب اس کا حوالہ کیوں دیتے ہیں جب انہوں نے جوڑ توڑ کی تھی ایک تو یہ تصد دوسرا مجھے یہ بتائیں سر آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر آزاد اراکین کو کہ جبکہ پی ٹی آئی بھی کھڑی ہو پی ایم ایل این بھی کھڑا ہو اور وہاں کی عوام نے منڈڈ ان دونوں سیاسی جماعتوں کو نہیں دیا ہو آزاد کو دیا ہو اور آزاد کو اگر آپ جوڑ توڑ کر کے اپنے ساتھ ملالیں تو وہ آزاد لوٹے نہیں کھیلائیں گے میں قانونی ایکشن پہ نہیں جا رہا کہ ان کی کیونکہ ان کے اوپر کوئی سربراہ نہیں ہوتا ہے ان کی کوئی ڈیریکشن نہیں ہوتی ہے تو وہ ڈیریکشن سے ہٹ کر اگر کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو ان کے خلاف تو کاروائی ہو سکتی ہے لیکن میں لوٹوں کی جو تفہن وہ ہے تاریف ہے اس کے حوالے سے آ رہا ہوں کہ وہ جو عراقین ہیں جن کو عوام نے آزاد حیثیت میں کہا تھا کہ آپ جائیں وہ اگر کسی پارٹی کو جوائن کریں تو وہ لوٹے نہیں ہوں گے سر ٹاکس صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اس کا پہلے میں جواب آپ کو دے دوں اور عرفان قادر صاحب اگری کریں گے مجھے اور یہ کانسٹیوشن میں لکھا ہوا جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ نے جو عزاد عراقین کے بارے میں پوچھا ہے عزاد عراقین کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ انڈیویڈیول رائٹ ہیں انڈیویڈیول رائٹ کسی کا نہ آئین نے چھینے ہے نہ کوئی اور چھین سکتا ہے جہاں پارٹیوں کا اپنے رائٹس ہیں وہاں اکیلے انڈیویڈیول شہری کا بھی رائٹ ہے کہ وہ لیکشن کا ٹیسٹ کرے اب اگر وہ لیکشن جیت جاتا ہے تو اس کے لیے آئین نے آئین میں لکھا ہے کہ عزاد عراقین ویڈن 3-4 ڈیز دن بھی دیئے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں اگر میں غلطی پہ نہیں ہے یہ 3 دن ہے یہ 7 دن ہے کہ اس دن کے اندر اندر اور فرسہ کیا کرے جو اپنی مرضی کی آپ کو پارٹی اچھی لگتی ہے اس میں چلے جائیں یہ آئین کہہ رہا ہے اس عزاد ممبر کو اور اگر یہ اس کو چیسٹ دیتا ہے چیسٹ بھی دیتا ہے اور 7 دن کی پابل بھی لگاتا ہے اب آپ بتائیں کہ وہ اپنے طور پہ کسی جماعت میں جاتا ہے تو بھلے جائے جاتا رہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی اس پر پابل بھی نہیں ہے لیکن اگر عزاد عراقین کو یا دوسری جماعت عراقین کو دیکھتا بڑا باریک سوال ہے اس وقت قوم کا قوم کا اس وقت بڑا باریک سوال ہے سیاسی جماعتوں سے بھی پر جو مقتدر طاقتیں ہیں ان سے بھی کہ اور آپ بھی ابھی ارخوان صاحبی اور افضل چاند صاحب سرمارے سے کس کون انکار کرتا ہے کہ کانسٹیوشن کی اکمرانی نہ ہو بھلکہ میرا تو اگریوینس ہی یہی ہے کہ آئین کے مطابق اکمرانی کریں آئین کے مطابق آگے چلیں اگر آئین کے مطابق سپریم پورٹ اگر وہ بھی نہیں چلتے آپ ادھا نہ لگائیں کہ کتنا بڑا ٹریکسز ہوا تو سپریم پورٹ آپ پاکستان اچانک ابھی 35 دن ہوئے باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے گیڈمنٹ ہے آئی ہے کہ یہ وہ جس کا ذکر ابراہم خان صاحب کرتے ہیں وہ کوئی ٹرانسپریس ہی نہیں ہوئی بھئی آپ کو آپ کو پھر آپ سر اس طرف چلے گئے مجھے سر یہ بتائیں کہ یہ کیا سپریم کورٹ کا جورڈکشن ہے کہ وہ مسالیت کرائیں یہ سوال اٹھایا تھا ندیم عبدالچن نے آپ کے ٹرانی جنرل عرفان قادر نے تو کہہ دیا ہے قطع ہی ان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مسالیت کرائیں ان کا کام ہے آئین اور قانون کے تحت پیس لے دیں آپ کیا سمجھتے ہیں مسالیت اختیار مسالیت اختیار کی بات نہیں ہے مسالیت فریقین کی بات ہے جو فریقین ہے ایک ادھر کھڑا ہوا ہے ادھر کھڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اور اگر قانون کوئی پابندی نہیں دیں آپ مسال کے ٹھیک ہے اب چار مقصول گھر والے اگر یہ قانون میں یہ بھی بات کہ وہ اگر راضی ہو جاتے ہیں ملزمان سے اور ملزمان ان سے راضی ہو جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے سپریم کورٹ وہ نہیں سر یہ تو یہ تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم ایسا کریں کہ ہم ہم کورٹ سے باہر فیصلہ کریں جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ کورٹ سے بیٹھ کے باہر فیصلہ کر لو ہمارے نظیم افضل چندے جو سوال اٹھا ہے بڑا امپورٹن ہے کہ سپریم کورٹ اپنی سپرویجن میں دو پارٹیوں کو بیٹھا کر مسالیت کرائے اور ان کو یہ کہیں کہ آپ یہ مسالیت کریں ونہ ہم یہ فیصلہ کر دیں گے ڈاکٹر صاحب جو موجود ہے اس پر رہنے آپ سیکھ فرما رہے ہیں اب آج کے موجود کے حوالے سے یہ دو فریچین نے عملہ صاحب نے اور پرویجن لائی صاحب نے یہی کہا تھا کہ وہ ووٹے ڈالنے دے اور اس کے مطابق جو جس کی بجاتی ہو جائے گی وہ جیس جائے گا اور یہی سپریم کورٹ کا فرصہ ہے کہ بائیس پاریس کو آپ نے میں سمجھنے سے قاسر ہوں زفر علی شاہ صاحب یا تو آپ مجھے کہہ دیں ہاں وہ کر سکتے ہیں یا آپ مجھے اس کا کوئی آئینی جس طرح آپ آئین کا ذکر کر رہے تھے آزاد امیدوار کی ایسے سے یا تو بتا دیں کہ کوئی آئین کے اس شخص کے مطابق سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے جو ندیم عفضل چند نے جو کوششن اٹھایا ہے کوئی ہے ایسا اختیار نہیں کونسی کس مسائلت کے ذکر کر رہے ہیں چاند صاحب یہ آپ فرما رہے ہیں کونسی مسائلت سپریم کورٹ نے کر رہی ہے جو خلاب وہ جو سر وہ جو لاہور آئی کورٹ کوئی قانونی فیصلہ دینے کے بجائے دونوں عراقین کو بلا کر کہا کہ آپ لوگ بیٹھ کے اپنا فیصلہ کریں اور ورنہ ہم یہ فیصلہ کر دیں گے تو یہ اختیار ہے ندیم عفضل چند صاحب پوچھ رہے ہیں اگر تو فریقین اکارڈنگیو دا کانسٹویشن کوئی کسی بات پر متفق ہوتے ہیں تو کیا پابندی ہے اس پہ سیر میں یہ کب کہہ رہا ہوں لیکن وہ تو کوٹ کے باہر ہونا کوٹ کروائے یہ سوال ہے یا تو کہہ دیں کر سکتے ہیں تو میں آگے جاؤں صاحب یا آپ یہ سارا کام کوٹ ہے میری بات سنیں وہ بتائیں آپ کی بات کرنے والی یا چند صاحب کی یا عرفان صاحب کی وہ ہے معذرت کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں میں ابھی عرفان قادر سے پوچھ لوں گا میں عرفان قادر سے پوچھ لوں گا یہ سوال بہت ہی ہے کہ ایک لیگل ایکسپٹ بیٹھے میں میں ندیم افضل چند کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سب ویلکم بیک جی میں آتا ہوں ندیم افضل چند صاحب یہ ادارے چاہے فوج ہو چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے آپ کے الیکشن کمیشن ہو یا آئینی ادارے ہیں اس کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی آئین کی مضبوطی ہے لیکن خان صاحب الیکشن جیت گئے زمنی اور فوفن ریپورٹ بھی ہے کہ بڑی اچھی صاف سترہ الیکشن رہا پھر بھی عمران خان صاحب مکمل طور پر چیف الیکشن کمیشنر سے استفعہ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فوری طور پر جو ہے آپ کا رول جو ہے جانب دار ہے کیا کہیں گے اسٹری میں جس کو ہم اکثر پورٹ جن چیزوں کو کرتے ہیں ان میں ایک زفر علی شاہ صاحب کا کیس ہے آج ہم موسیقی سیقیت کے ساتھ بیٹھیں گے ہمارے لی ایک عزاز کی بات بھی گیا ہے کہ جب کسی کو وردی میں آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی گئی تو جو شخص سب سے پہلے عدالت میں گیا تھا اس کا نام زفر علی شاہ تھا انہی کی کیس میں یہ چیز سامنے آئی اور پھر ادم اعتماد ہونا یہ سب آئینی طریقہ ہے اگر میں کوئی بات کرتا ہے کہ میں شاید اتنا قانون سے واقع پنی ہوں لیکن شاہ صاحب میرے بزرگوں کی جگہ ہیں والدین کی جگہ ہیں اگر وہ کہیں کہ سپیکر کو یہ اختیار آصل تھا یا کسی اور کو آئین قانون سے انراف کرنے کا بدقسمت ہی ہے یہ پارلیمنٹرین کی ہماری سیاسی جماعتوں کی یہ سبکی کی بات ہے کسی تیسرے ادارے کو انٹرپڑے ہمارے معاملات میں یہ کوئی عزاز کی بات نہیں ہے کسی لیول پہ بھی یہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین ہم نے بنایا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے عوام سپریم ہے طاقت کا سچشمہ عوام ہے ہم عوام کے پاس جلسوں میں جاتے ہیں عوام کو ووٹ لے کے ہم اکمرانی کا آکھ رکھتے ہیں تو پھر عوام کی اکثریت کے فیصلے سے آپ وزیراعظم بنتے ہیں اور اسی جب اکلیت میں بلتا ہے تو آپ پوزیشن میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جب اکثریت تھی تو وزیراعظم تھے جب اکثریت نہیں تھی تو اصولی طور پر ان کو ریزائن کر دینا چاہیئے تھا ان کو ایک لمعے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں جس طرح وہ اصولی اور اخلاقی ہائی مورل گراؤن پر باتیں کرتے ہیں نہیں جانا چاہیئے تھا رہ گی بات سازش کی تو یہ بچوں کو بھی پتا ہے کہ سازش کیا ہوتی ہے جب سازش ہوتی ہے تو پھر آپ کا وزیراعظم تھانسی لگتا ہے یہ تاریخ میں ان بچوں کو برگلا سکتے ہیں جن کا صرف فور ساف انفارمیشن آج کل کی ایک پارٹی ہے یا ایک دو چینل ہیں لیکن جنہوں نے کوئی تاریخ پڑی ہوئی ہے سازش اس طرح نہیں ہوتی یہ سازش یا مداخلت ہوتی ہے پھر انسان کو کامیاب اوپر اٹھانے کے لیے کہ اس کو اور زیادہ اوپر اٹھاؤ اس کو گھر بیجنے کے لیے سازش نہیں ہوتی جس طرح یہ سازش آئی بتائی جاتی ہے ایک بات رہ گی بات اب آج کا جو پوائنٹ ہے آپ کا کل کی بات ہے جس کی ہوگی وہ وزیراعظم بنے گا تاریخ میں کچھ چیزیں لکھی جائیں گی دیکھیں آج آپ نے آئی جالر کتنے کہا آپ کتنا پیدا کیا گیا آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا رہا جنگ کیا یہ جنگ جمہوریت کے لیے ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے جو ہم اس وقت جو جاری ہے اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو خان صاحب نے دی تھی اور ساری جماعتوں کو ساتھ بٹایا نہیں تھا اور ایسے ایسے معاملات ہوئے ساری جماعتوں کو فیٹف کی اوپر قانون سازی ہوئی ساری جماعتیں اکٹینی ہوئی نیشنل ایکشن پلان کی اوپر عمل ہوا ساری جماعتیں اکٹینی تو آج ملک کو آپ اس یا پولٹیکل ڈالاگ کے ذریعے آجائے تو وہ سیادہ بہتر ہے نہ کہ عدالتیں کوئی پارلیمنٹ سے زیادہ سپریم نہیں ہیں میں بلکل ہی سمدہ کہ عدالت زیادہ سپریم ہیں زیادہ سپریم پارلیمنٹ ہے کیونکہ وہ عوام کے بوٹوں سے آئیو ہوتی ہے تو یہی ہمارا مطالبہ ہے یہی موچ ہے تو پیپلز پارٹی کا تو یہ بڑا واضح ہے مہر پان خادر صاحب چونکہ میرے پاس دو منٹ رہ گئے ہیں میں زفر علی شاہ صاحب کی اس بات کو آپ سے پوچھتا ہوں کہ انہیں سوال اٹھا ہے کہ یہ جو رات کو عدالتیں آپ کے نکلی صاحب کو چاہیے کہ اس چیز کو اٹھائیں اور یہ چیز ثابت کر دیں میں تو بلکل ان کے ساتھ ہوں گا اب ایسی بات ہوئی گئے اب دوسری بات رہی کہ زفر علی شاہ صاحب نے بلکل صحیح کہ پارلیمنٹری افیرز میں تو عدالتیں انٹریفیر نہیں کر سکتی لیکن اگر عدالت پارلیمنٹری مضبوط کر رہی تو انٹریفیرنس نہیں ہے اور پارلیمنٹری اکثریت ہے ایک ایسی پارٹی جو اقلیت میں رہ جائے اس کے خلاف نو کنفیڈنس آ رہے اور وہ اقلیت کو مسلط کرے اکثریت پر تو وہاں پہ جب عدالت نے فیصلہ دیا تو عدالت نے پارلیمنٹری مضبوط کیا کمزور نہیں کیا لہذا وہ انٹریفیرنس نہیں تھی انٹریفیرنس وہ ہوتی ہے جہاں عدالتوں کے ایسے فیصلے جسے پارلیمنٹری کے اکثریت ہی فیصلے جو ہیں وہ کمزور پڑ جائیں وہ انٹریفیرنس ہے یہ سمپل بات ہے اس میں کوئی نہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا بہت والاد سامنے آگئے ان کے جوابات بھی سامنے آگئے اور اگر لوٹے کوئی چیز ہے کوئی دیفنیشن ہے تو وہ پھر سب کے لیے ہے حلال اگر کوئی چیز ہے تو سب کے لیے ایک شخص اگر دباؤ ڈالے یا پریشر ڈالے یا پیسے کے ذریعہ یا کسی کے ذریعہ ہے اگر وہ اپنا حال چینج کرتے ہیں تو دونوں طرف لوٹے آتے ہیں ابھی جو صورتحال ہے اور اگر کوئی اپنی مرضی سے استفعہ دے دیتا ہے تو پھر یہ اس کا رائٹ ہے اور قانون اور آئین جو لوگ ڈی سیٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بلکل کلیر ہے آئین سے وڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے چاہے وہ رول آف لاؤ ہو چاہے وہ ایکٹ اف پارلیمنٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہو یا پارلیمنٹ کا کوئی قانون ہو جو آئین سے ٹکر رہا ہو آئین کی آئین سے ٹکر آئین نہیں آپ تینوں کا شکریہ اللہ حافظ